سادے کول تا حال ہے جو جدہ گندہ ہوئے نا اسے سمجھنے اڈڈا ہی پہنچے پہنچے ہونا پتہ نہیں کسی اور پاس پہنچے ہونا کیا خیال ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں پہنچنے والے ایسے نہیں ہوتے اللہ رسول کے بارگاہ میں پہنچنے والے کہیں ہیں وہ یہ ہیں وہ علی کا لادرا ہند الولی جس کے چیرے کو دیکھ کر لاکھ مسلمان ہو گئے کیا بات ہے اچھا اس محبوبیت کو سمجھ نہ ہو تھوڑا سا میں نے ایک جملہ کہا کہ جو محبوب بننا چاہتا ہے وہ محبوب کے قریب ہوتا ہے اللہ اسے بھی محبوب بنا لیتا ہے مولا کریم اے پھر قریب کی میں ہونا قریب کیسے ہونا ہے یہ محبوب کا محبوب کیسے بننا ہے محبوب کام محبوب کیسے بننا ہے فرمائے ایک تقلی ہے بجڑے میرے محبوب دے محبوب نے تُس ہی انہوں دینال پیار کیتا کرو آئے 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 جو میرے محبوب کے محبوب ہیں تو مہارا کام ان سے پیار کرنا ہے تمہارا کام ان سے عشق کرنا ہے اہلِ بیت سے پیار کرو اس لیے کہ میرے محبوب کے محبوب ہیں صحابہ سے پیار کرو اس لیے کہ میرے محبوب کے محبوب ہیں اولیاء سے پیار کر صالحین سے پیار کرو اس لیے کہ وہ ان محبوبوں کے محبوب ہیں اچھا اس کے ایک اور طریقے سے سمجھا دیتا ہوں اچھا میری خوش نصیبی دیکھیں میری سعادت مندی دیکھیں الحمدللہ میں جمرات والد ناستانہ علیہ موری شریف حضرت کی سعادت و قیادت میں حاضر تھا وہ ہمیں نے معروضات پیش کی اور آج یہاں حاضر ہوں آج آپ بھی کرم فرما ہے سمجھ آگئے سبحان اللہ اسی پھر کیسی بات ہے محبوبوں کے محبوبوں کے محبوبوں کے محبوبوں سے پیار کرنے والے اللہ نے ہمیں محبوب نگر میں پہنچا دی آجی طریقت روحانیت میں ایک یہ چیز ہے کہ جب مرید بیعت ہوتا ہے تو شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے ہے یا نہیں ایسا ہی ہے اور یہ بنیادی طور پر سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے حضور علیہ السلام نے مختلف مواقع پر بیعت لی ہیں لیکن ایک بیعت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے سمجھ آگئے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونکا تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم الہ آخر الآیہ اور اللہ رب العزت نے آگے یہ فرمایا اس نسبت کو سمجھیں اس محول اور اس کی اہمیت کو سمجھیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مختلف مواقع پر بیعت لی مرد حضرات سے تو ان کا ہاتھ اپنے ید اللہ والے ہاتھ میں لیا ہے یا نہیں اچھا پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہا نا پھر آگے سلسلہ اسی طرح چلتا رہا یہ آج بھی رائج ہے کہ جب شیخ کسی کو مرید کرتا ہے تو مرد حضرات کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں عورت کا کسی کپڑے سے کسی چڑی سے کسی بھی طریقے سے لے کر ان کو بیعت فرما دیتے ہیں اچھا کبھی اس پر آپ نے غور نہیں کیا ہوگا لیکن آج میں اس محبت والے محبوبیت والے محول میں آپ کو سمجھاتا ہوں کبھی اس کو سوچیں کہ یہ محبوبیت کی سند ہے یہ محبوبیت کی ڈگری اور سند ہے وہ کیسے ہے کہ آپ کا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں مس کیا نا تچ کیا آپ نے اپنا ہاتھ اس ہاتھ کو لگایا جو اوپر والے شیخ کے ہاتھ کو لگا ہوا ہے سبحان اللہ اللہ اچھا جنہ جنہ نے میری گل سمجھ آ رہی صرف وہ سبحان اللہ کہنا باقی بے شک جھوٹ نہ بول نہ چپ کر کے بیٹھ چلو ماشاءاللہ سارے انہوں سمجھ آ رہی ادھرا سجھے کبھے تکل ہو جڑے بیدے آنے ہوئے ادھرا کون نہیں مار سکتے ہو کہ یار ادھر گل کرو اللہ لوگا دی گل کر رہے توجہو جناب مرید کا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں شیخ کا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں کسی کا پچاس واسطوں سے کسی کا پچیس واسطوں سے کسی کا تیس واسطوں سے کسی کا سو واسطوں سے جتنے واسطوں سے بھی ہوتا ہوا ہے ذرا اس کی روحانیت کو اس کی کیف کو اس کی محبت کو اس کی لطافت کو اس نسبت کے اجاز اور اس کے مقام کو سمجھیں کہ چلتے چلتے اپنی خوش نصیبی پہ ناز کر اپنی خوش بختی پہ فخر کر اور بتا میرا مجھ گناہگار کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے جو اپنے شیخ کے واسطے سے اپنے مشایخ کے واسطے سے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے لگتا ہوا یہ ہاتھ چل کے پہنچتا ہے کسی کا ہاتھ پہنچتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ مچہ سارے یارمین مننا لے ہو ذرا زورنا کہہ دے سبحان اللہ کسی کا ہاتھ پہنچتا ہے خاجہ اجمیری تک کسی کا سید شہاب الدین سوہروردی تک کسی کا بہاودین نقشمند تک یہ سارے ہوتے ہوئے آگے پہنچتے ہیں حضرت خاجہ حسن بصری تک سارے پہنچے مولا مرتضی مولا کائنات علی المرتضی تک پھر حضور کے صحابہ تک کسی کا ہاتھ عمر فاروق تک کسی کا سجنی کے اکبر تک کسی کا عثمان غنی تک اور یہ سارے ہاتھ لگ گئے جا کر اس ید اللہ والے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ کو درہا اس کی کیفیت کو سمجھیں اس کی اہمیت کو سمجھیں اس خوش نصیبی کو سمجھیں اس کی برکت کو سمجھیں اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ جو شخص ان صاحب سلاسل کے اندر داخل ہونے والا ہے اس کا کم از کم بڑے سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیمان نہیں مرتا ہے اس لیے کہ اس کا ہاتھ اس ہاتھ کو لگا ہوا ہے جو کئی ہاتھوں سے ہوتا ہوا مصطفیٰ کے ہاتھ سے یہ کوئی معمولی گالے یہ کوئی معمولی بات ہے اور پھر یہ ہاتھ کہنا دیکھنے کو ہاتھ ہے دیکھنے کو تو ہاتھ شیخ کے ہاتھ میں دے رہا ہے دیکھنے کو مرید اپنا ہاتھ شیخ کے ہاتھ میں دے رہا ہے لیکن حقیقت میں تو مصطفیٰ کا ہاتھ مختلف واسطوں سے گناہگار اپنے سروں کے اوپر رحمت والی چھاؤ لے بہت تب میں پہنچ رہا ہے اس کی کیفیت کو اور اس کی لطافت کو اگر جو اصحاب سلاسل ہیں وہ اگر سمجھیں تو اس کی اور پھر سبحان اللہ آگے چلتے چلے جائیں اس کی برکات کو اور اس کی کیفیات کو اس کی نورانیت کو اگر سمجھیں اس کو پانے کی کوشش کریں تو سبحان اللہ اچھا ایک اور انداز سے بھی سنجھا اگر مود ہے سمجھنے توجہ ہے جناب کی زورنا کہہ دے سبحان اللہ ماشاء اللہ جناب کی کارنی ربی کائنات سب کو گھر عطا فرمتے ہیں جناب کی مکان نے اللہ گھر بنا دے بھی برکتیں رحمتیں عطا کرے گھر بنایا سمجھا گی اللہ کھان دا یہ کرونا دا بنایا سمجھا گی بڑے بڑے فانوس بھی لگوالے بطیاں بھی لگوالی یا سارا نظام کار دیتا گھر سمجھ دیو تے ہون جناب گھر تے بان گیا لکھا لگ گئے لیکن اندر انیرا اندر انیرا فانوس لگ گیا انرجی سیور ٹیوبا لائٹا سب لگیا پر انیرا انیرا کیوں ہے کہاں دینا اللہ دے بجرید کنیکشن نہیں لگا اللہ 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 ابھی تک بجلی کا کنیکشن نہیں لگا ہے اب بجلی کا کنیکشن لینے کے کیا طریقہ ہے کیا خیال ہے دو طریقے ہیں ایک ہے شریفوں والا ایک ہے بدماشوں والا بدماشوں والا کیا ہے چپ کر کے جیتے دل کی تا کنڈی لائی ہے نا اے ڈریکٹ والے اے ڈریکٹ والے نے سمجھا گی میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں میں ادھر لے جا کے ذوق آپ کا خراب نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے اوہ چوراں الہ راستہ ٹھیک ہے چوراں الہ راستہ اس کے نقصانات آگے چل کے بتاؤں گا وقت ہوگا تو لیکن شریفوں والا خاندانی لوگوں والا طریقہ کیا ہے کہ جناب درخواست دے ہو فارم پر کر کے وابٹہ جمع کراؤ انہیں درخواست دے ہو کہ جناب گھر انہرا تے بجلی دا کنکشن دے دے ہو تاکہ ساڑھے گھر چانن ہو جاوے ہے جی اچھا اوہ پھر ایک سروے کر دیں اوہ پھر پوچھ دیں کہ جناب تو انہوں سنگل فیز میٹر چاہی دا یا تھری فیز چاہی دا کمرشل استعمال کرنا یا ڈومیسٹک استعمال کرنا ہے نا جناب اوہ پھر آدھن کے جناب اگر کمرشل ہے سمجھا گی اوہ دی فیز اتنی اگر ڈومیسٹک ہے تے اتنی فیز ہے اے فرق پتہ کیوں ہے اوہ چیک کر دیں بھئی یہ کار دے بچ استعمال کتنا یوزج کتنی ہے ٹھیک ہے جناب پھر اوہ بقاعدہ آ کے جناب میٹر لے کے ان دن ٹھیک ہے جناب پھر تو اڈے کار جڑی وڈی لائن گزر رہی ہون دی اوہ ٹرانسفارمر آ لی اوہ دے نال پھر اوہ میٹر دا کنکشن ادھنو لایا ہکتار ادھر جا رہی ہے تے وچو ہکتار میٹر چو لگی جیڑی گھانو ٹوڑ گئی تے میٹر کے کم کر دا اوہ چیک کر دا وئی سپلائی کتنی جا رہی ہے اللہ اللہ لوڑ کتنی ہے جلالی ساں تے استعمال کتنی ہو رہی ہے اوہ پھر اوہ دی پوری کیلکولیشن کر دیں اور کرو ٹھیک ہے جناب سسٹم دا کی طریقہ سسٹم دا طریقہ ہے کہ جناب اوہ تو سی فیر میٹر کا تعلق ٹرانسفارمر سے میٹر کا تعلق ٹرانسفارمر سے ٹرانسفارمر کا تعلق پیچھے گریڈ اسٹیشن سے گریڈ اسٹیشن کا تعلق پیچھے ڈیم سے جتے بجلی بندی بھائی آج دا جدید دور آ گیا کو کب مولی صاحب کیا رکھ پانے جا پائے جنریٹر لائنے کو زیادہ ایڈوانس آ جا پہ مولی صاحب چھڑو اور سانتہ سولر لائنے اور تو سولر بھی لائیں گا بجلی لائنے دس سے گا تو ہنو اوپلیٹنا سارا سسٹم کنہ چاہی دا تو اڈی ضرورت کتنی ہے جنریٹر بھی پتا چلنا کتنی مطلب ہے پاور آ لائنے تو ہنو جنریٹر چاہی دا درمیان جو پھر بھی جڑا ہوں دا نا چینج اوبر پھر بھی تو لانا کی خیال ہے جو دا اسحاب کتاب کنٹرول آلا نہ ہویا نا تو انہیں تیرے گھر دی ہر شہ سار چھڑنی کی خیال ہے تو سسٹم کنٹرول تو سب جگہ ہے نا کہیں نہ کہیں تو ہے نا پیچھے وہ انرجی وہ سولر سسٹم میں ہو وہ جنریٹر میں ہو یا پراپر طریقہ جو لیکن کم از کم ہتنا فیداتے ہیں نا ہر بندہ آدھا یا جنریٹر بھی مہنگا تو سولر بھی مہنگا وابدہ آلہ سستہ پراپر بھی ہے اب سنیے گا ذرا اس مثال کے ساتھ اور ساڑھے کلپوش دن بہت تسی بیعت کیوں ہوندے ہو سبحان اللہ بیعت کیوں ہوندے ہو کی ضرورت ہے تو ہنو بیعت کرنے دی میں نے جملہ یہاں سے شروع کیا کہ ہم محبوب کیسے بن سکتے ہیں ہم نے محبوب کیسے بننا ہے محبوب بننے کا نسخہ کیا ہے سمجھ آگئی اب پراپر طریقہ کیا ہے کہ بچے اے تیرے جس سے جڑا دے لے نا سینے چھ اے بتی تے ہیں پر ہے انیر سمجھ آگئی تے اے انیر او جے سجے خبے کتابہ بھی ہوندے چانن فر بھی نیجے ہوندہ کوئی یہ سمجھے نا بھئی یہ ایک اٹھا کتابہ نال روشن ہو ویسی نا اے بھی پولے بابا بلے شاہ فرمایا گردے چانن وچہ نیر گردے چانن وچہ نیر او کی ہے بھا سجے خبے علم دے نور پہ آپر عمل کوئی نہیں برکت کوئی نہیں تے اندر تے نیر یہ نا گردے چانن وچہ نیر اب اس دل کی کوٹھڑی کو تُو نے منور کرنا ہے فرمایا فر دہ طریقہ اے نا جا کسی کامل کول او دے کول جا جدہ پہلے منور ہویا سمجھے آپ ہیں اچھا جی پھر جانا دیکھی کرنا فرمایا سب تو پہلے ہاتھ تچھ ہاتھ دے کے درخواست دے سباناللہ ہاتھ تچھ دے کے درخواست دینا ہون درخواست دینا تیرا کام میں اللہ اللہ پھر جدہ تُو درخواست دے سیں پھر نال فیس بھی دینی بہت سی پیر صاحب تا نے فرمانا کہ پتر تیرے سلسلے دا اے وظیفہ سباناللہ تیرے سلسلے دا اے وظیفہ پھر فیس دینا بھی شروع کر دے درخواست بھی توں دے دیتی پھر بابڈا اللہ علیہ تیرا دروازہ کھٹ کھٹ آ کے تینک سنجی میٹر لے کے آئے ہیں بس اوکے تیل آنا اللہ 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 تب سمجھے پھر ہو پھر تیرا کنکشن ہو گیا ٹھیک ہے جناب اب کیا ہے اب اس سلسلے اس چین کو سمجھیں تُو نے ہاتھ دیا اپنے مرشد کے ہاتھ میں اللہ اللہ تُو نے اپنا تعلق قائم کیا اپنے شیخ کے ساتھ بات سمجھ گئے انہوں نے تجھے کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے بتایا کہ جناب اے کم کرنا اے وظیفہ اے چیزیں سمجھ آگئے نماز روضہ شریعت نپابندی سمجھ آگئے یہ ساری چیزیں بتا کے فرمایا چلو بھئی ہوں اللہ ہودیاں ضربہ لانا تیرا کام میں اللہ 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 اب پھر کیا ہوگا تیرا تعلق قائم ہو گیا سمجھا گی تعلق کہاں سے قائم ہو گیا بہت تُو تے درخواست دے کے تے صرف بیعت کر کے تے میٹر دی درخواست دے چھڑی نہ سمجھا گی آگے اب سوچ ان کا تعلق کن سے ہے ان کا تعلق اپنے شیخ سے ہے ان کا تعلق اپنے شیخ سے ہے اس کا اپنے شیخ سے ہے اس کا اپنے شیخ سے ہے یہ چلتے چلتے حضور کے صحابہ اہلِ بیعت اولیاء سے ہوتا ہوا بارگاہِ مصطفیٰ کریم تک پہنچتا ہے اب تیرا راستہ تیری لائن سبھی اللہ 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 سبحان اللہ اب تیری لائن پراپر ہو گئی ہے تیری میٹر لگوان دا فیدہ پتا کیے وہ تیرے دسنگیں با تیرے گارج تیرے بجلی کنی چاہی دی تیری کپیسٹی کتنی ہے باہ سمجھ گیا اے کئی ایک مل دن سمجھ آ دیں وہ میں ایک وظیفہ پڑے آتے الٹا پہ گیا میں کہا تیرے آنکھ کیا کہیں بے تو پڑے کسی کامل کول جاندہ نا کسی کامل کول جاندہ نا اس تیرے انہیں چلیاں وظیفیں پانا ہے نہیں سی ہو سکتا اپنے طورتے جنہاں تو پورا ٹل لاکھے تے کم کرنٹ رہے ہیں جنہاں پٹھا پہ گیا ان کی مجلس میں جاتا ان کی نگاہ کی برکت صحیح رب نے سکتا کہ کرم سے سیدھا ہو جائے یہ پورا ایک نظام اور سسٹم ہے یہ جوہانی پورا نظام جس کے تحت یہ ساری چیزیں آگے چل رہی ہیں تو محبوبوں کے محبوب بن جاؤ محبوبوں کے محبوب بن جاؤ اچھا بھئی ایتے ہو گیا نا بھئی یہ اچھا بھئی نسخہ طریقہ کیا ہے بھئی کرنا کے پوسی کرنا بھائی تو یہ بھی میں بات قرآن سے بتا دیتا ہوں کیا خیال ہے میری بات تو ریجیکٹ کی جا سکتی ہے نا ہر ایک ہی ریجیکٹ کی جا سکتی ہے نا اللہ کے محبوب کی کی جا سکتی ہے نا رب کائنات کی کی جا سکتی ہے کیا خیال ہے اللہ کریم فرماتا ہے بھئی میرا محبوب بننا ہے میرا محبوب بننا ہے اللہ فرما رہا ہے اس کا تو اعلان ہے کہ میرا محبوب تو ایک ہی ہے میرا محبوب تو ان کون تم تحبون اللہ اور دریکٹ جانا لے ہو سبحان اللہ دریکٹ جانا لے نداوت فکر اے تم جو چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرنی ہے دریکٹ جانا ہے نا فتبعونی ہم نے سمجھ نہیں آن دی میرا ایک ہی محبوب ہے میں نے بنا دیا ہے جاؤ ادھر جاؤ اللہ اللہ آئے 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 سبحان اللہ ادھر جاؤ میرے محبوب کے قدموں میں جاؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ اچھا مولا کیوں جائیں سبحان اللہ تو کہتا ہے رازق میں ہوں مالک میں ہوں خالق میں ہوں دیتا میں ہوں اے ہی کہن دیں نا رازق تو ہے اس میں تو شاکی کوئی نہیں فرمایا تجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہی آہا سبحان اللہ تیری اکل کیوں نہیں کام رہی پہلی بات تو یہ ہے کہ تُو انسان ہے ہیوان نہیں ہے اللہ سبحان اللہ سمجھ آ گئی رزق میں پالنے میں پیدا کرنے میں یہ تو اس کی شان ہے ہیوان انسان سارے برابر ہیں تُو اپنے آپ کو ہیوانوں کی صف میں کیوں کھڑا کر رہا ہے میں نے تو تجھے انسان بنایا ہے اوپر آ پہلی صف میں آ میں نے تجھے انسان بنایا ہے اچھا مولا کریم یقیناً تیرا کرم ہے تُو نے انسان برمایا پھر میں تینوں علم اکل دیتا تینوں سمجھ نہیں آ دی بہت میں قرآن دینا سی تو میں تو انڈریکٹ تو نہیں دیتا کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ میں نے تمہیں ڈریکٹ تو نہیں دیا میں نے قرآن دینا چاہا تو اپنے محبوب کو دیا میں نے دین دینا چاہا تو اپنے محبوب کو دیا اسلام دینا چاہا تو اپنے محبوب کو دیا اپنے خزانے لٹانا چاہے اپنے محبوب کو دے دیا اللہ میں تو انہوں سمجھ نہیں آ دی میں نے قرآن دینے کے لیے میں نے دین دینے کے لیے اسلام سمجھانے کے لیے میں نے درمیان میں اپنے محبوب کو رکھا ہوا ہے میں اعلان کر رہا ہوں میرا ایک ہی محبوب ہے جو لینا ہے جتنا لینا ہے جب لینا ہے جہاں لینا دارک کو یہ لینا میں نے اسے دے دیا اچھا پھر اللہ کریم یہ بھی سمجھانا چاہ رہا ہے تو ہنو سمجھ کیوں نہیں آن دی تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے محبوب سے لینا مجھ سے ہی لینا ہے میرے محبوب سے لینا مجھ سے ہی لینا ہے میرے محبوب کا دینا میرا ہی دینا ہے میں پھر وہی آیت پڑھوں گا اِنَّ الَّذِينَ يُبٰاؤنَكَ اِنَّمَا يُبٰاؤنَ اللَّهِ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ اَيْدِي فرمایا اوے میرے محبوب کے سحبا تم بظاہر میرے محبوب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے یقین رکھو محبوب جو تجھ سے بیعت کر رہے تھے وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے یَدُ اللَّهِ فَوْقَ اَيْدِيaires اللہ کا دست قدرت محبوب تیرے ہاتھ کے اوپر ہے فتبعونی محبوب تیری اتباہ کرے ختم انہوں نے یہ ٹینشن پہی ہے نا کہ ہم نے اللہ کا محبوب بننا ہے فرمایا محبوب ان کو بتاؤ ٹینشن فری ہو جاؤ ان کو بتاؤ کہ تم ٹینشن فری ہو جاؤ تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو نا میرے محبوب کے ہو جاؤ میرے محبوب کے ہو جاؤ میرے محبوب کے قدموں سے جڑ جاؤ میرے محبوب کے سچے پکے سچے امتی اور غرام بن جاؤ تم صرف اتنا کام کر لو یہ کام کرنا تمہارا کام ہے تمہیں محبوب بنا لینا مجھ رب کائنات یہ نسخہ قرآن نے دیا ہے اب میں اس پر حضور فیض عالم داتا گنجبہ صلی اللہ رحمہ کی ایک آیت اور ایک سبق سنا دوں سبحان اللہ کیا سبحان اللہ کیا سبحان اللہ اٹھو سانت اللہ اٹھو 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 گھر پر سٹھ رہی بڑھ بینا تھے سبحان اللہ کیا خیال ہے لیکن اسی تھکے کوئی نہ کیوں فقیر کا یہ پروفیشن نہیں ہے فقیر کا پیشن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس بات کو پھیلاؤں تو گھنٹا اور چاہیدہ لیکن توڑا گھنٹا نہیں لینا اے میں دس پندرہ منٹیں گل مقا کے اجازے سبحان اللہ توجہ جی نبی علیہ السلام اے تا ہو گیا نسخہ بے مابو حضور فیض عالم داتا گنجبہ صلی اللہ رحمہ نے ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں ابو حبیب سلیم راعی راعی جو ہے نا را علف عین یا چرواہے کو آجڑی بکریاں چلانے والے کو بکریاں چلاتے تھے ان کو اس وجہ سے راعی کہتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ ابو حبیب سلیم راعی جو ہے نا وہ نفل پڑ رہے تھے ایک اور اللہ کے ولی کا گزر ہوا وہاں سے اس گزرنے والے نے یہ دیکھا کہ ابو حبیب سلیم راعی جو ہے نا وہ نفل پڑ رہے ہیں وہ وہ نفل پڑ رہے ہیں بکریاں ان کی پاڑی پہ گاز چل رہی ہیں اور ایک بگاڑ بیڑیا بیٹھا ہوا ان بکریوں کی فاسد کر رہا ہے سبحان اللہ بیڑیا بکریوں کی فاسد کر رہا ہے انہوں نے پورا سین منظر دیکھا نا تو وہ سمجھ گئے کہ یار اتھے کو خاص گالے آئے آئے اتھے کو خاص گالے اے پھر اللہ علیہ روڑ تو لگ دیں سمجھ جان دیں محبوب نگرج کو خاص گالے تو سلام پھیرا سلام عرض کیا سلام کا جواب دیا تو عرض کی کہ حضور ایک بات پوچھنے پھر میں پوچھو بھئی محبوب اے تدسو بھئی اے بگاڑ تے بکریوں میں سولہ قدنی ہوئی ان میں دوستی کب سے ہوئی ہے بیڑیے کا کام تو چیرنا پھڑنا ہے شکار کرنا ہے بیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے ان کی آپس میں موافقت کیسے ہو گئی ہے آئے ابو حبیب سلیم رہی نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے توجہ ہے رسول اللہ کیا دے سبحان اللہ بات اصل میں یہ ہے کہ ان بکریوں دا جڑا مالک ہے نا دلالی صاحب اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بکریوں کا جو مالک ہے نا وہ اپنے مالک کے موافق ہے بکریوں کا مالک اپنے مالک کے موافق ہے اس لیے ہارش ہے اس کے موافق ہے سبحان اللہ بڑی بگل سمجھ گئے کیا خیال ہے بابا جی کے پر لے اب چونکہ یہ مہمان تھے ابو حبیب سلیم رائی میز بان تھے انہاں فرمایا بھئی تو مسافر ہیں بھئی تیری کو خدمت کری ٹھیک ہے جناب اے اس زمانے دے پیران دی گالے نا آج کالتے ہا لے آسو تکے لے کے آسو جاسو تکے دے کے دے ٹھیک اپنے بیٹھو بھئی تمہاری خدمت کرتے ہیں آپ اٹھے ایک لکڑی کا پیالہ اٹھایا لکڑی کا پیالہ ٹھیک ہے لکڑی کا پیالہ خالی اٹھایا ٹھیک ہے جناب تے سامنے ایک پتھر سی اس پتھر کے کونے کے نیچے اہمیں رکھیا نا جناب تو پتھر چو دو دھڑ اللہ 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 دودھ تپکنے لگا جی میں بکری دے تھانا چو نکلنا اور جناب دو دھڑی پایا او او دے تلو کڑیا اس کونے تلو اسی پتھر کے ایک کونے کے اندر سے دودھ نکلا اس میں سے نکالا اور دوسرے کونے کے نیچے کیا تو اس پتھر کے دوسرے کونے سے شہد ٹپکنے لگا اللہ اللہ آج یہ جدید دور چاکر سامجھنا ہوئے نا تو ہڑے گھر ہیں ڈسپینسر ہو سی پانی اللہ کیا خیال ہے ایک پاسو دباؤ ہوتے تھڑ داتے دوجہ پاسو دباؤ ہوتے اتھے بوتل ایک کوئی ہے ٹھیک ہے جنا شہد اور دودھ اب آپ بہت سارن لگی ہوسی لنگر شنگر ہے نا تیار ہے نا میکیڑی زبردست گال کیتی ہے سارن مزا آیا کھے حال ہے جنا بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا تھوڑے لنگرے توجہ جی بابا جی نے مکس کیا اور جب ان کو اب یہ ایک اس سے بھی اوپر کی بات تھی پہلی کرامت تو وہ دیکھی کہ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے حیران ہوئے لیکن اے او دنالو بھی بڑی کرامت سی کہ پتھر میں سے دودھ اور شہد نکلے اس سے بھی عالی درجے کی کرامت تھی اب اور حیران ہوئے اور جدہ مشروب ہاتھ پھڑیا نا جناب پیتا بعد ابو حبیب سلامی رہی پلو پوچھیا زور ایدہ اچھا مقام کی میں لبیا میں آپ کو سمجھانے چلا ہوں ایک جملہ کہ اللہ محبوب بناتا ہے اللہ محبوب بناتا ہے جب بنا لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے میں نے اس سے پہلا مقدمہ عرض کیا ہے کہ رب محبوب بناتا کیسے ہے اس پر میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ اللہ کا اعلان ہے محبوب میرا ایک ہی ہے تم اس کے ہو جاؤ میں تمہیں محبوب بناتا آجری میں کہنٹا بولیں ہوں دو جملہ خلاصہ وہ میں سمجھانے چلا ہوں اس حکایت سے بابا جی پوچھا ابو حبیب سلام رہی اللہ نے یہ اتنا مقام آپ کو کیسے دیا ہے اتنی شان آپ کو کیسے دی ہے کہ آپ کی کرامت یہ ہے کہ پتھر سے پتھر سے دودھ اور شہد نکل رہا ہے آئے آئے سبحان اللہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہاں عربی کا وہ جواب لکھا ہے عربی میں جو ابو حبیب سلام رائی نے فرمایا وہ نے فرمایا اچھا دیکھو نا ساڑا بھی اپنا دماغ ہے تو اڑا بھی نہ کرنا پتہ نہیں بابے کنے چلے کیتے ہو سن پتہ نہیں کتنا عرصہ کھوچ الٹا لٹکا لیا ہو سن پتہ نہیں کتنا عرصہ بابا پتہ نہیں کتنے سال ناتا ہی نا اس